تو جی ٹین ساز ڈاٹ اینڈ کراس فارمولا میں کیا ہے کہ ڈاٹ اینڈ کراس فرمولا میں جو اس اٹرکچر فارمولا ہوتا ہے اس میں آپ الیکٹرانز کو ڈاٹ اینڈ کراس کے ساتھ شو کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈاٹ کے ساتھ بھی الیکٹرانز کو شو کر سکتے ہیں اینڈ کراس کے ساتھ بھی الیکٹرانز کی شیئرنگ کو آپ شو کر سکتے ہیں اس میں آپ اس کو یا پھر آپ اس کو الیکٹرانک فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں ڈارڈنگ کراس فارمولا کو آپ الیکٹرونک فارمولا بھی کہ سکتے ہیں آپ اس کو ڈینوڈ کر سکتے ہیں شیپ پر آپ الیکٹرون کو ٹو ایٹمز میں ریپیزینٹ کر رہا ہوتا ہے کوولینٹ بارن کو ٹھیک ہے ایکزمپل ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں میتھین کو دیکھ لیتے ہیں میتھین کا فارمولا ہوتا ہے جی ہمارے پاس صرف سی ایچ فور ٹھیک ہے ڈارڈنگ کراس فارمولا is too much easy in which electrons are shown by dots and cross in a structure formula structure formula میں ہم ہمیشہ جو electrons ہوں گے ان کو شو کریں گے dot کے ساتھ یا cross کے ساتھ structure formula اپنا جو ہوتا ہے اس میں ہم لوگ اس کو کیا چیز شو کرے ہوتے ہیں line کے ساتھ ٹھیک ہے in a sequence لیکن جو dot and cross میں ہے اس میں ہم کیا کریں گے electron کو dot and cross شو کریں گے اور جو dot and cross ہوگا وہ کونٹ بارن کو ریپیزینٹ کر رہا ہوتا ہے میتھین کا فارمولا ہوتا ہے جی ہمارے پاس ch4 how many carbon are there one carbon and four hydrogen c لگائیں ادھر یہاں پہ اگر structure بناتے ہیں تو پہلے structure draw کر لیں ٹھیک ہے اپنی سمجھ کے لیے لیکن ایسا کرنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو easiest way بتا رہی ہوں اب carbon belongs کرتا ہے group 4 سے اس کے پاس اپنے 40 electron ہوں گے 1 2 3 4 یہ میں نے carbon کی 4 electron ڈالے ہیں carbon کی 4 electron ہے hydrogen کے ساتھ شیئرنگ کی ہوئی ہے یہاں پہ آجائے گا اس کا electron یہاں پہ اس کا electron یہاں پہ اس کا electron اور یہاں پہ اس کا electron اب آپ ان لائنز کو raise کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہردنگ کی جو electron ہے ان کو میں نے شو کر دیا ہے cross کے ساتھ اور جو carbon کے electron ہے ان کو میں نے شو کر دیا ہے dot کے ساتھ تو it is called dot and cross formula is it clear دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے جی c3h8 کو دیکھ لیتے ہیں c3h8 جو ہے c3h8 اس کو دیکھ لیتے ہیں 10-100 سے c3h8 پروپین c3h8 پروپین اسی طریق سے بنائیں پہلے structure بنائیں ٹھیک ہے 1 2 3 کتنے ہر جن ہے 8 1 2 3 4 5 6 7 8 is it clear اب آپ لگائیں جی پہلے carbon کے electron carbon کے اپنے total کتنے electron ہے 4 1 2 3 4 میں نے carbon کے 4 electron پورے کر دیئے اب آپ ان لائنز کو ہٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیں اور یہاں پہ hydrogen ہے hydrogen ساتھ cross یہاں پہ hydrogen ہے یہاں پہ cross لگا دیں یہاں پہ hydrogen ہے یہاں پہ بھی cross نہیں کیا electron کی sharing ہو رہی ہے یہ ان کا پورا ہو گیا اب اس کی باری ہے 1 2 3 4 is it clear یہ carbon اور یہ carbon آپ اس میں bond بنا رہے ہیں یہ دونوں اب یہاں پہ hydrogen ہے یہاں پہ hydrogen لگائیں یہاں پہ hydrogen لگائیں cross لگا دیں ادھر اور cross ادھر لگا دیں ٹھیک ہے یہ bonding ہو گئی اس carbon اور hydrogen کے مابین اب اس کی باری آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس carbon کی اس carbon میں total کتنا electron ہے 4 ہوں گے 1 2 3 4 4 electron اس carbon کے بھی پورے ہو گئے ہیں یہاں پہ اوپر hydrogen تھا ادھر ٹھیک ہے یہ hydrogen ہے ادھر cross لگا دیں line کو raise کر دیں یہاں پہ بھی hydrogen ہوں گا definitely یہاں پہ بھی cross لگا دیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ لیں is it correct now اور اس بار کو بھی ہٹائیں یہاں پہ لگائیں H اور یہاں پہ لگا دیں یہ تو یہ بن گیا dot electron اور یہاں پہ بھی hydrogen کا electron تو یہ دیکھنے یہ رہا ٹھیک ہے this is called electron dot and cross formula تو یہ آپ کا short topic ہے 10th dot and cross formula یا pre-regeneration of the organic compounds سے hope سوک کہ ہماری theory end ہو گی ہو گی اب ہم انشاءاللہ جائیں گے جی اپنی exercise کی طرف ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ next lecture میں ہم جاتے ہیں thank you thank you 10th class if you have any problem you can discuss with me personally thank you